نمستے سر کیا ہوا کیا سوچ رہے ہو پھر سے یاد دلا دیتا ہوں تُمارے پاپا نے جو زمین دان کی تھی تب اس کی قیمت تھی ایک کرو اور اب ہو گئی یہ سو کرو امریکن کمپنی سے ٹائی اپ ہوا ہے اور پہلے بھی یہ بات فائنل ہو چکی ہے ڈیل 50-50 سر جی اگر آپ میرے سر کی بات سنیں گے نا تو اور اوپر لے کر جائیں گے آپ کو میں اپنی 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 بگو تُم لوگوں کو کتنی بار بولنا پڑے گا خالی کرو اس جگہ کو سمجھ میں نہیں آتا کیا مارو انہیں اب اب بڑھے تجھے کتنی بار بولنا پڑے گا کہ اس جگہ کو خالی کر تجھے سمجھ میں نہیں آتا اس جگہ کو جلدی سے خالی کرو نہیں تو سب کو مار کر یہی گار دوں گا اور تُم لوگوں کی سمادھی کے اوپر بڑھلنگ بنا دوں گا سمجھے سمجھ گئے نا جلدی سے مارو انہیں کھالی کر دو چلو بے ہاں مائی ہاں مالک دیکھیں مالک اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم لوگ بڑھے ہیں کس طرح سے مارا اس نے ہمیں اس گھر میں ہمیں رہنے نہیں دے رہا اب اب کیا کریں مالک کیا کریں مالک کچھ کی جیل ہے مالک ہمارے بچے ہمیں چالے کا کہتے ہیں ہمیں پر دو وقت کا کھانا رہنے کے لئے ہمیں تھوڑی جگہ چاہیے لیکن وہ لوگ دھکا مار کر ہمیں گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اب تو ایسا لگتا ہے بھگوان میں ہمیں بھول گئے ہیں مالک آپ جیسے اچھے انسان نے رہنے کے لئے ہم کو یہ جگہ دی ہے اور وہ لوگ یہاں بھی نہیں رہنے دے رہے ہیں ہمیں مار مار کر بھگا رہے ہیں مالک اس جگہ کو ہم سے ہڑپنا چاہتے ہیں مالک اتنے لالچی وہ لوگ کیوں ہیں مرنے کے بعد کیا زمین اوپر لے کر جائیں گے جو غلطی کرتا ہے وہ ڈرتا ہے اور تمہارے چہرے پر بھی ڈر ہے تمہارے پیتا اچھے کام کرتے تھے اس لیے لوگوں کے لیے بھگوان تھے وہ انہوں نے اپنی سمپتی دے کر لوگوں کا دل جیت لیا تھا اور تم ان کی عزت اور پیسوں سے کھیل رہے ہو جو دوسروں کی عزت کرتا ہے تب ہی اس سے بھی عزت ملتی ہے اس دیش میں پیسہ کمانا بہت آسان ہے لیکن کسی کا دل جیتنا بہت مشکل ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ اچھا انسان ہوتا ہے لاچار کی مدد کرنے والوں کو بھگوان کہتے ہیں لیکن جو ان کے حق کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے اسے راکشس کہتے ہیں تم بھگوان بننا چاہتے ہو یا پھر راکشس بننا چاہتے ہو یہ تمہاری مرزی رکو بیٹا اس میں سوچنے جیسا کچھ نہیں بیٹا اس دن ڈر سے ایسا کیا ہوگا یہ لو یہ اس جگہ کے سارے ڈاکیومنٹس ہیں تم اپنے ہاتھوں سے ہی ان لوگوں کو دے دو یہ آپ خود کیجئے ماں جی اس کا پرنے آپ لوگوں کو ہی ملے گا چلتا ہوں اکھر ہے کون وہ ایک سال سے ایک سال سے پلین کر رہا تھا ایک منٹ میں چاپٹ کر دیا کون ہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہے کیا نہیں بھائی پولیس آفیسر ہے نہیں بھائی جنرلیسٹ ہے نہیں ہے نہیں ہے تو ہے کون وہ شنکر بھائی شنکر بھائی کس کا بھائی ہے وہ تیرا یا میرا ادھر جو گریب رہتے ہیں ان کا کرتا کیا ہے وہ گریبوں کے لیے وہ کچھ بھی کرتا ہے اس کا کچھ تو کرنا ہی پڑے گا پتہ لگاؤ کہ اس کی کمزوری کیا ہے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اپنی بہن کو موسیقی 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 سر وہ ساری فائلز آفیس میں بھیج دی ہیں کام ہو جائے گا سر نمستے بھائی نمستے بھائی یہ راج ہے ہمارے گاؤں کے بگل میں رہتا ہے چاچا جی کو ایک ڈرائیور چاہیے تھا اس لئے اسے لے کر آیا بھائی نمستے سر دیکھنے میں تو تم پڑھے لکھے لگ رہے ہو یمیسے اتنی پڑھائی کرنے کے بعد تم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو سیبل سرویس میرا گول ہے سر لیکن پڑھائی کے لئے کافی پیسے چاہیے ہوں گے اتنی حیثیت نہیں ہے ہماری اس لئے پارٹ ٹائم جاب کرنے کے لئے بھائیہ سے کہا تھا شاباش جس کے پاس سب کچھ آگر وہ پڑھائی کرتا ہے تو وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے لیکن تمہارے جیسا پڑھا لکھا اوروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے چاچا آپ نے کہا تھا نا کہ مدھو کیلئے ڈرائیور چاہیے اپنا خیال رکھنا مدھو بائی بھائیہ بائی چاچا ٹھیک ہے بیٹی راجو اس ایریہ کے لوگوں کے لئے شنکر بھائی جان ہے اور شنکر بھائی کی جان اس کی بہن میں ہے ذرا سمل کر ب seating اللہ علیہ موسیقی اچھا نہیں ہے آپ کا طریقہ اچھا نہیں ہے ڈگری کے ساتھ ساتھ ڈگنٹی بھی ہونی چاہیے اگر اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو ہروں سے بھی پیار کر سکتے ہو یہ لو نہیں نہیں لے لو پہلے اپنا گیٹ اپ چینج کرو اور بی ہیپی موسیقی 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 ہمارے لیکچرر آج 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 اے مدھو رشی کو کیوں مارا تم نے مارا کیوں ہاتھ میں گن ہوتی تو اسے جان سے مار دیتی ہمارے کاللج میں آکے ہمارے ہی لیکچرر کو مارتا ہے اچھا اور یہ لیکچرر اس نے کیا کیا تجھے پتہ ہے اس بک کو پڑھو گی تو صرف مارکس ہی آئیں گے میرے ساتھ شیئر کرو گی تمہارے لائف بہن جائے گی میری بات سوڑ دیجئے گا اس بات کو میں نے رشی کو بتایا تم رشی کو نہیں جانتی نا سٹیٹ سٹوڈنٹس کاللج لیڈر ہے وہ سٹی کے کسی بھی کاللج کے کسی بھی سٹوڈنٹ کی کوئی پروبلم ہو رشی اکیلا وہاں جا کر سالو کرتا ہے چلو چل کے اسے سوری بول دو چیز چیز سپیشل کیا ہے اور اتنا سسپنس کیا ہوں ہم 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 کیا بتاؤں میں ایک لکھ دیا تھا اور دس ہزار دے گئی کون بے اسے بھگا کے لے جاؤں گا کس کو بے شنکر بھائی کی بہن کو چیز 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 دو لاکھ روپے لے کر آؤ بھائیا یہ تم اسے دے دو نہیں سر لے لو میری بہن کا ہاتھ بہت شب ہے لے لو سر میں تمہارا ایسا نہیں کروں میرے اشاث کروں مجھے محب کر دو سر وشواس اور وہ بھی تمہارے اوپر وشواس ہز تو تم نے میرا وشواس ہی توڑ دیا بھروسہ توڑنے والے کا اس دنیا میں کبھی کوئی ساتھ نہیں دیتا ایسے غلطی دوبارہ مت کرنا اگر کروگے تو اپنے خود کی زندگی برباد کرلوگے پہلے اپنے آپ پر وشواس کرو دکھوں سے لڑنے کا ساحس رکھو تو پوری دنیا تمہاری مٹھی میں رہے گی جاؤ تم اپنے آپ کو کالیج کا سٹڈینٹ سمجھتے ہو یا کسی فیلم کا ہیرو پھر کبھی میں نے تم لوگ اس طرح دیکھا کنڈکٹ سرٹیفیکٹ میں بیٹ کریکٹر لکھ کے دے دوں گا کپڑا سہلنے کا بھی کام نہیں ملے گا تم لوگ کو تم رائٹ جاؤ ٹھیک ہے سر تم لرفٹ جاؤ اوکے سر ایک چلی مجھے ملٹری میں ہونا چاہیے آپ کیا سوچتے ہیں آپ نے کہا رائٹ جاؤ اور لرفٹ جاؤ وہ پھر سے مل گئے میرا آنکھوں کے سامنے نہیں ملے میرے کالیج میں سیپسٹوڈنٹس ہونے چاہیے راؤ کا مطلب ڈسِپلین ڈسپلین کا مطلب راو وہ کون ہے جی یہ پرنسپل شری نیواز راو آپ ہی ہیں بیٹھو بائی بھائی چلتی ہوں بھائی بائی بھائی چلے گئے اس دن کے تھپڑ کا بدلہ لینے ہا رہا ہے گیا دیکھو اس دن مجھے ہاں ہی پتا تھا اس نے ویسا کیا تھا کیوں بھائی مجھے کیوں بھائی وہاں ایک لڑکی کی زندگی برباد کر کے یہاں دوسری لڑکی کے ساتھ خوم رہا ہے لے جاؤ رہی سے ایسے موالیوں سے زرہ سنبھل کر رہنا اپنا حساب ابھی باقی ہے لیکن جلدی سٹل کروں گا وہاں مجھے دانا بھائی لئے ہوئی ہاں تمام مورد 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 تح Ashe ٹھے ھہا روstrings را克兰 رائق ایک بار بس ایک بار مجھے ایک بار ایک بار کیا کر رہا تھا سبجیکٹ میں ڈاؤٹ ہوگا تو جھاڑ کے پیچھے پوچھے گا مجھے تیرے سبجیکٹ پہ ڈاؤٹ ہے میرے کالیج کے ڈکشنری میں لب شب نئی ہے مہاشے آپ اپنی لڑکی کو کالیج میں اس لئے پڑھا رہے ہیں کہ وہ اچھی جاپ کریں یا یہ چاہتے ہیں کہ وہ رومانس کریں میں نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کیا یہ ٹھیک کر رہی ہے سر اب مجھے دہج نہیں دینا پڑے گا کیا خاک سہی کیا اس نے میرے پچاس لاکھ پر پانی پھیر دیا پاپا میں اس لڑکی سے پیار کرتا ہوں ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں نہیں کروائی تو بھاگ جائیں گے تجھے جو کرنا ہے کر جامر تھانکیو سر آپ کی وجہ سے یہ رشتہ تائے ہوا کارڈ بھیجوں گا سر شادی میں ضرور آئیے کیوں بھے سر میں اس کالیج کا پرنسپل ہوں یا شادی کروانے والا بروکر آپ کو ڈاؤٹ ہے اگر آپ اپنے اوپر ڈاؤٹ کریں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں سر جاڑ اتنا کیوں ہیل رہا ہے کون سا سر چل کر دیکھتے ہیں بھائی ماہب کر دو بھائی اگر گاؤں نہیں جاتا تو ایسا ہوتا ہی نہیں ماں کسی ہے بھائی اچھی ہے بھائی کل سے بھائن کو کالیج میں لے کر جاؤں گا بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی چلو کالیج کے لیے لیٹ ہو گئی ہوں جلدی چلو ہاں 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 سٹاپ دکار آمی چلدی چلانا وہ نزدی کی ہیں چلانے سے کچھ نہیں ہوگا چکچا بیٹھی رہو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو ہلو وہاں سب ریڈی ہے نا یہاں مانگل سوٹر ریڈی ہے ہار بھی ریڈی اور لڑکی بھی ریڈی ہے یہ کیا ہو رہا ہے میں بس پانچ مینٹ میں وہاں پہنچ رہا ہوں کچھ بھی کر کے شادی ہو جانی چاہیے سمجھ گیا نا ایک بات بتاؤ کالج میں تو تم ہمیشہ سائلنٹ رہتی ہو لیکن یہاں تو تمہارے الگی نکھ رہے ہیں میں سو سوری تب تم کون ہو یہ مجھے پتا نہیں تھا نا میں کون ہو جانتے ہو آپ سے بیٹھ ہوگی نا تو یہ ہار شادی میں یوز ہوگا ورنہ تمہاری فوٹو پر اتھرو میں نہیں آؤں گی اتھرو بولو نا چھوڑو 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 کیا یہ اندر چلو میں نے سوری بولا ایسا کیوں کر رہے ہو ڈر گئی تھی کیا اس دن کالج میں سب لوگ سائلنٹ بیٹھے تھے لیکن تم نے مجھے آ کر مارا تھا وہ ہمت مجھے پسند آئی اس لیے ان دونوں کی شادی میں تمہارا ویٹنس سائن چاہیے اس لیے میں تمہیں یہاں لائیا اے اے اٹھو 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 اپنے ہوتے تا مہیں مر گئی ہوتی مرنے سے کوئی سمسیا حل نہیں ہوتی مردانگی نہیں ہوتی انڈسٹینڈ اینیویز اسے لائف لاغ خوش رکھنا اب تمہاری زیمہ داری گوڈ لک مین ہلو ہلو ہم 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 سوری میں نے کھامکہ تم سے ویسا بیہیو کیا میں نے کھامکہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کسی سے پیار کرتی ہو کیا نہیں ایسا کچھ نہیں ایتنا ڈر کیوں رہی ہو پیار کرنا کوئی غلط بات تھوڑی ہے ہم دیکھو پیار کرو پیار میں کوئی پروبلم ہو تو مجھ سے کہنا میں سال کروں گا اوکے اینیویز تھانکس پو کمیگ ہاں ہاں اے اسے سیفلی ڈروپ کرنا اوکے یار ڈروپ کر دوں گا ہاں 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 مجھے کچھ نہیں ہوا یہ دیکھو فرینڈ کی شادی ہے یہ سویٹ لو لیچے لو کھاؤ 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 لیچے میکاری کھو رہ گیا ہاں 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 شرم آ رہا ہے وہاں پر دیکھو بھائی یہ لڑکے دنیا میں کہیں بھی ہو میں اسے لے کر آوں گا ہاں ہاں اتنا رسک ہوں کالج جائے گا مل جائے گی ہاں 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 بچوں کے جیسے فوٹو لے کر گھومنے کو کہہ رہا ہے وہ شنکر کہاں ہے یہ بتا مجھے میں جا کر اسے ختم کر دوں گا ہاں چھو بیٹ تیری جلد باجی کی وجہ سے ہی تُو جیل جا کر آیا ہے یہ ختم کرنے کا میٹر نہیں ہے ڈیل کرنے کا میٹر ہے اے تُو اسے پیار سے لیا زبردستی یہ نہیں جانتا لیکن وہ مجھے یہاں چاہیے ٹھیک ہے بھائی اس لڑکی کو بیچ میں رکھ کر میں شنکر کے ساتھ کھیل کھیلوں گا تب زمانہ دیکھے گا چل جا ٹھیک ہے بھائی اسے اٹھا کر لے آئیں گے اے چلو اے یہ پھر سے لوڑ کر آئے گا یہ بات اگر وہ سونے گا تو تم یہاں رہو گے مجھے کیا تم لوگو جو کرنا ہے کرو ہاں ہاں یہ مجھے اس کالیج کے تو بلکل نہیں لگتے ہیں ان لوگوں کو میں دیکھ لوں گی دیا سنبھل کر جانا آج کا کیا پلان ہے ٹھیک ہے پلان مت بتاؤ جگہ تو بتا دو مجھے میں اپنے کار سے جاؤں گی ٹھیک ہے آپ کے ہی کار میں چلتے ہیں چلیے آپ لوگ پہ چلیے ایک منٹ رکھو رکھو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں کیا نہیں تم یہی پر رکھو میں جا کر آتی ہوں اس بار لڈڈو نہیں ہے حلوہ لے کر آنا ٹھیک ہے اے کبیتا گاڑی میں بیچو آج رشی کا کوئی دوسرا پلان ہے کم کمون رشی کے ساتھ آپ لوگوں کو کبھی دیکھا نہیں بتاؤ کونسے کالج کے آپ لوگ گاڑی آگے پڑا مان دھو رشی کو پون کر ہائی کبیتا بولو تمہارا پلان سمجھ کر مدھو کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی مجھے وہ لوگ ٹھیک نہیں لگ رہے رشی بولو کیا کریں گے سوچ کر مجھے لگ رہا ہے پلیز کچھ کرو رشی پلیز کچھ کرو گاڑی کا نمبر دیکھا تمہیں ہاں اے پی نائی نائن سکس تری اوکے چلو میں دیکھ لوں گا اے روی بھائی گاڑی کا ذرا گستھاؤس میں لے لے ضرورت ہے کیا جسٹ لیو می بھائی کیا دیکھ رہا ہے راستے سے راستے سے چھوڑا آئے گاڑی اٹھا تیرے سے بول رہان گاڑی اٹھا اے سنائیں نہیں دے ٹھوپا اقلی لیتو ایج! مجھولا! مجھولایا! مجھولا اسے! جا! کچھ 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 ایم ف находится shakes کچھ 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 پڑھا بھائی بھائی چھوٹا داؤٹ ہے یہ لڑکی آپ کی لور ہے ہاں دوسفیٰ کیسے پتا چلا آپ کی پنچ میں پاور دیکھ کے بھائی تو پھر افرائی بھائی کیوں آپ نے پاورویست کر لیا ہو آج میں خود ہی بھاگ جاتا ہوں تم کسی کی بھی گاڑی میں بیٹھ جاؤ گی کیا تمہارا پلان ہے سوچ کر چلو آؤ بیٹھو 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 کیا ہوا بے بھائی ہمارے سارے لوگ اس کے سامنے کمجور پڑ گئے بھائی اس نے ایک ہی کر کے سب کی دلائی کی بھائی ہم نے اسے گیشن آج لے کر جائیں گے یہ پلان کیا تھا تب ہی لڑکی کا لور آ کر ان لوگوں کو مار کر لڑکی کو لے کر چلا گیا بھائی آپ ہاں بولیے بھائی شنکر کو شنکر کی بہر کو اور اس کے لور کو سب کو ایک ساتھ مار دوں گا اچھا اتنا ترپ رہے جیل میں جانے کے لیے اچھا کون ہے وہ شنکر کی بہن کا لور ہے میرے بھائی کو مارنے والا اتنا بڑا مرد ہے کتنا بڑا مرد ہے یہ تو پہلے ہی بتا چل چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو بیچ میں رکھ کے کھیل کھیلیں گے ہائی ما اے ریشی کیا پاپا ذرا رکھ تجھے شادی کی تیاری کرنی ہے شادی تیرا بھائی USA سے آ رہا ہے اس کی واپسی سے پہلے شادی کرنی ہے اس کی اگر ایسا نہیں ہوا نا تو پھر گڑھوڑ ہے پاپا اتنا ٹینشن کیوں لے رہے ہو آپ ٹینشن تو ہوگا ہی نا وہ ابھی آ رہا ہے تو ابھی ہی صحیح وقت ہے اس سے شادی کی بات کرنے کا اس کے امریکہ جانے سے پہلے ہم اس کی شادی کروا دیں گے یہ ہم نے ڈیسائید کر لیا ہے اوکے آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور رہی اس کے شادی کی بات تو وہ میں دیکھ لوں گا اوکے تمہاری طرح یہ بھی تاریخی دیرا ہے میرا بیٹا ہے جی تو اس کے اندر میرے گونڈ آئیں گے ٹھیک ہے پھر تمہیں دلوں سمجھنا کیوں رہے فیلحال وہی کمپنی ہے یا پھر چینج کرنے کی سوچ رہا ہے فیلحال تو نیکس مند تک وہیں پہ ہوں وہیں لے بھی سوچھا ہوں آجا 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 ویلکم ٹو انڈیا کیسے ہیں آپ سفر کیسا رہا تمہارا اور تم ٹھیک ہو نا میں اچھا ہوں ممی آپ کیسی ہیں میں اچھی ہوں اور یہ کیا کتنا تگڑا بھیجا تھا اتنا دبلہ ہو کے آیا یہ دبلہ ہو گیا اور میں موٹا ہو گیا ہوں میرے بچوں کا کھانا کھا کر ہی موٹے ہوئے ہوں ٹھیک ہے تو جا گر فریش ہو جا رشید تم رکھنا تم کیسے کرو گے میں نہیں جانتا دس دنوں کا ٹائم ہے تمہارے پاس یہ بات اس سے میں نے بتا دی ہے واپسی سے پہلے تمہیں شادی کرنی ہی ہے اپنے رشتے داروں میں بہت سندر سندر لڑکیاں ہیں کسی ایک کو پسند کر لو شادی کروا دیتے ہیں ہمارے رشتے داروں میں یہ کون سندر سی لڑکی ہے بھاگوان بھول گئی یہ ویدیادھر کی بیٹی چھوئی موئی سی دکھتی ہے اچھا وہ لڑکی چھوٹی سی موٹی سی تم نے بچپر میں دیکھا ہو رہا ہے یہ ابھی ابھی ائرپورٹ سے آ رہا ہے اس کا دماغ مت کھائیے تو جائے یار نہ لے جا ماں کھانا ریڈی کرو چلی گئی اس گھر میں تو کوئی میری بات سنتا ہی نہیں سب اپنی من معنی کرتے ہیں کیا ہوا کچھ سوچ رہا ہے کیا مجھے تو بتا کیا چل رہا ہے تیرے من میں میرا ایک ڈریم ہے بھائی اپنے ہونے والی کے سامنے کیسے رہنا چاہیے یہ سب تو مجھے پتا ہے لیکن اسے بات کیسے کرنی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس میں کیا ہے کسی بھی ہیروین کا ریفرنس دے دے رشی یہ فیلم نہیں ہے بھائی زندگی ہے میری ہونے والی کیسی ہونی چاہیے یہ تو پتا ہے پورا وارڈ گھومہ بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا میں نے لیکن کوئی بھی لڑکی دل میں نہیں اتر پائی تو اس جنم میں بھی تیری شادی نہیں ہوگی بھد دعا دے رہے کیا مجھے نہیں تو پھر گیا Hey Life is really very very beautiful ہمیں جو لڑکی پسند آتی ہے اسے ہم پوری دنیا میں ڈھونڈ ساتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بگل میں ہی رہتی ہے لیکن ہمیں پتا نہیں چلتا Hey برادر برادر مجھرس کے ساتھ اکیلے نہیں رہنا سب کے ساتھ کھانا کھانا ٹائم پر سو جانا ٹھیک ہے بھائی پلیز بھائی ٹھیک ہے جاؤ ٹھیکس بھائی بھائی کیوں بیٹا جانا ضروری ہے پروژیکٹ ورک ہے بھائی کمپلسری جانا ہی ہوگا ٹھیک ہے جاؤ جلدی آجانا بھائی چاچا ٹھیک ہے بیٹی سمحل کر بھائی بھائی سمحل کر رہا بھائی سمحل کر لے جانا بھائی باپ رے کیسی لڑکی آئیں یہ ایک بھائی بھائی کیوں رشی آج کچھ سپیشل ہے نہیں تو کسی کو دھونڈ رہے ہو لگ رہا ہے جب تم جانتی ہو تو پوچھتی کیوں چلو چھپ کر کالا بیگن گئن کا رشی میں ایک منٹ میں آتی ہوں یا یا اوکے یار رشی تو بھی سب کے نظر میں اب کشن کنہیا بن گیا ہے تو اپنا مو بند کر اور جانا یار یا یار ایک لڑکی اپنے کو لائن نہیں دے رہی ہے منہوس ہے تو کوئی ایسی ویسی لڑکی بھی نہیں پٹ رہی اسی لیے میں کہتا تھا میرے ساتھ ماتا ٹائم کیا ہوا ہے میرا ٹائم ختم پاس منٹ میں تم کولیج میں نہیں پہنچے تو رام میرا ویٹ کرتا ہوں ہلو ہی رام کہاں پر ہو اگلے دس منٹ میں تم کولیج میں نہیں آئے تو میرے لیے تنیش ویٹ کر رہا ہوگا ہاں تنیش ٹائم تم کہاں ہو ڈا اگلے پندرہ منٹ میں تم کولیج نہ ہی پہنچے تو میرے لیے چار لوگ کون تھے پہلا والا میرا بوائی فرینڈ دوسرا والا لور تیسرا والا میرا ہونے والا پتی چوتھا والا میرا ہرسپنگ یار یہ بتا نیوز میں میں نے کئی بار سنا ھائی کھا کہ ہیومن ریشیو میں لڑکوں کی پپولیشن ھائی متلب ایجسمنٹ ایسے ہوگا مدو کہا ہے تو جلدی آنا یار تیرے لیے ریشی ویٹ کر رہا ہے چہرے پہ لف سگنلس ہیں آنکھوں میں لف سیمبلس ہیں ہاں ہاں آ رہی ہوں آجا جلدی آ آن در وے آ رہی ہوں ھائی بائی بائی دیا بہن کامپلیکس کے پاس چلو نا ہاں ٹھیک ہے دیا میں پانچ میریٹ میں آتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسکیوز می یس میم لف گریٹنگ لف گریٹنگز وہی پر ہے ہیلو ہاں بولنا کہاں ہے بھائی میں کیا بھائی میں میری گرل فرینڈ کا ویٹ کر رہا ہوں مجھے میری ڈیم گل مل گئی ہے بھائی سچ کہہ رہا ہے اچھا کہاں دیکھا ہوں اسے شاپنگ کامپلیکس میں تو نے کہا تھا نا آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھا میرے دل کو پسند آگے بھائی سپر بیار you're really lucky تو جلدی آجاب نہیں تو وہ چلی جائے گی تو ایک کام کر اس کے پاس جا کر تھوڑا مینج کرتا رہے میں وہاں جلدی ہی پہنچتا ہوں ٹھیک ہے میں وہی کرتا ہوں مجھے ٹینشن ہو رہی ہے وہ جا رہی ہے بھائی بھائی پہلے اس کے پاس جا کر اس کا ایڈریس فون نمبر پتا کر میرے وہاں آتی ہی ہم اس کے گھر پہ چلیں گے اور ڈائریکٹ بات کریں گے آہ تو پہلے جا کر بھائی پہلے جا کر اس لڑکی سے بات کر اوکے چلو بھائی چلو بھائی ہے کھویتا مجھے شیط جا رہا ہے جلدی آنا آرہی ہوں 5 منٹس آئل بی دیر 5 منٹس اوکے بھائی مجھے شیط آئل بھائی آئل بھائی آئل بھائی آئل بھائی شیط شیط چلے کیا دیا تم جا کے کار میں بیٹھوں میں آتا ہوں کون ہے بے تو کون ہے کیا سمجھتا آپ کو ایڈرس چاہیے تجھے ایڈرس چاہیے نا ایڈرس چاہیے ایڈرس لگا تو شنکر بھائی گاندینگر کے شنکر بھائی کی بہن ہے وہ نوٹ کر لے دوبارہ کبھی آس پاس بھی نظر آئے تو مار ڈالوں گا اے کویتا کتنی دیر لگا دیا آنے میں شاپنگ کر رہی تھی ریشی کہا ہے تیرے لیے ویٹ کرتے کرتے تھک گیا چلا گیا چل چھوڑ بس جاریے چل نوٹ ایڈرس پوچھا تو میرا یہ حال ہو گیا بتا کس نے مارا تجھے کوئی گاندھی نگر کا شنکر بھائی ہے بہت مارا اس نے یہ شنکر کون ہے بھے شنکر کون ہے بھے شنکر آئے تو اسے بولنا ریشی سٹی کولیج آیا تھا اس سے ملنے وہ آیا آپ کا نام پوچھا مارا اور چلا گیا بھائی وہ آخر ہے کون رے وہ کوئی ریشی ہے بھائی سٹی کولیج کے لیڈر ہے وہ مجھے اس سے ملنا ہے شنکر بھائی بھلا رہے ہیں وہ کوئی بہت بڑا توپ ہے ہمت ہے تو اسے یعنی کو بول پرسو شاپنگ کمپلیکس میں بہن کو کوئی چھیڑ رہا تھا تو میں نے اسے دو چار وہیں لگا دیئے تھے ہو جکتا یہ شدوسی کا آدمی ہو بھائی ہم ہم ہی جائیں گے جیکے فکس کرو اے اے ایسا مت کرو یار میرے لیے تم لوگ کیوں حطرہ اٹھا رہے ہو تم سمجھ نہیں رہے سٹی کولیج کی کسی بھی سٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہوگی تو ہم ساتھ رہیں گے تمہارے ساتھ یہ سارے سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے ہم بھی اسے دکھا دیں گے کہ سٹوڈنٹ پاور کیا ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کشک ٹھیک ہے ان گنڈے لوگوں کا دادہ لوگوں کا وہ لوگ تو زمین یا آسمان کہیں سے بھی ٹپک جاتے ہیں اسی لیے تیار رہنا ہوگا ایسا بہت فلموں میں دیکھا ہے کچھ بھی ہو اسے چھوڑیں گے نہیں چلنا اب بس ہو گیا شنکر سٹوڈنٹس فائر تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہا ہے کریکٹ سٹوڈنٹس اگر سوچے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہی گصے میں آ کر دماغ کا اپیوگ نہیں کرتے کچھ کریں گے سوچتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے اور اس کا انجام زندگی برباد ہو جاتی ہے میں نے کچھ غلط نہیں کیا سر ہمارے آدمیوں کو مارنا غلط نہیں تھا پھر میرے بھائی کو مارنا غلط نہیں ہے کیا سر میرے بھائی نے ایک لڑکی کو دیکھا اسے وہ پسند آئی تو میں نے ہی اسے کہا کہ میرے بہا آنے تک تو اسے بات کرو اور ایڈریس پوچھ لے روٹ پر آنے جانے والی انجام لڑکیوں سے ایڈریس پوچھنا ہماری نظر میں تو یہ غلط ہے ایڈریس مانگنا اگر آپ کی نظر میں غلط ہے تو ایم سوری سر سر کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں آپ پوچھو میرے بھائی کا نام ہے آکاش USMA software engineer ہے آپ کی بہن کو اس نے دیکھا وہ اسے پسند آئی تو اب وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے سوچ کر اس نے ایڈریس مانگ لیا آپ کی بہن کی شادی کروانے کے لیے آپ تو بہت سارے رشتے دیکھیں گے اس لسٹ میں میرے بھائی کا نام بھی ڈال دیجئے AR Industries کے رام موہن کی فیملی پوچھیں گے تو آپ کو کوئی بھی بتا دے گا پلیس سر ایک بار سوچیے ٹھیک ہے تینکیو سر اب اتنا بھی مس سوچو یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے ویسے تو اپنی بیٹی کو اچھا پڑھائے لکھایا ہے اسے جوب میں بھیجنے سے اچھا ایک بار جا کر دیکھنے میں کچھ غلط نہیں ہے آئیے سر نمستے نمسکار جو ہوا اس کے لئے مجھے اپسوس ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا کبھی کبھی کسی غلط کام سے بھی کچھ اچھا ہو جاتا ہے بھول جائیے سب کچھ یہ لیجئے آئیے اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں آئیے بیٹھئے سر آئیے بیٹھئے آئیے بیٹھئے بلیز آپ بھی بیٹھئے سر ہاں تم لوگ بھی بیٹھو نہیں سر ٹھیک بیٹھو 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 بیٹھ جاؤ ہماری بیٹی نہیں ہے دونوں بیٹے ہی ہیں آپ کی بہن کو ہماری گھر کی بہو بنا کر بھیجیں گے تو ہم اسے اپنی بیٹی سے زیادہ پیار دیں گے اس دنیا میں اگر میرے پاس کچھ ہے تو وہ ہے میری بہن مدھو جسے میں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں میں صرف اس کا بھائی ہی نہیں بلکہ ماں بھاپ سب کچھ ہوں میری بہن جس گھر میں بہو بن کر جائے گی وہ گھر سورگ جیسا بن جائے گا لیکن آپ سب لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گھر پہلے سے ہی سورگ جیسا ہے تو شکاں میں دیر کیسی اسی مہینے کا مہرت نکلواتے ہیں آپ لوگ بات کیجئے میں جوس لے کر آتی ہوں اسے میسیو بولنے کا چانس تو تُو نے میس کر دیا لیکن فیوچر میں ایسا نہ ہو دو سمتھنگ پیار میں سب سے ایمپورٹن کیا ہے پتہ ہے فیلنگز کو ایکسپریس کرنا یلو رشی کو فون کرو سر وہ سب تو ٹھیک ہے ماں ماں آئیے اوکے رنگ جا رہی ہے آج تم اسے بول ہی دو کم آن فون لو سون ذرا فون کٹ کر اب ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت امپورٹنٹ فون ہو کٹ نہیں کرنا چاہیے بات کرنے چاہیے ہلو نہیں آج اگر لگ رہا ہے تم اس سے بات کرو ڈرو مت یہ لو رنگ جا رہی ہے مدو اس بار بات کر لینا آپ ہمارے اگر اگر خلال رو کیسے نیا رسول غلط مدو بات کرو اور بولو آئے آئے لاب یو ووٹ آئی لاب یو ووٹ آئی لاب یو ٹو آئی لاب یو ٹو کیا ہوا کس سے پیار ہے نہیں ویسا کچھ نہیں ہے پپا شرما رہا ہے نہیں نہیں ابھی وہ اس کا تو پھر ایسا کرتے ہیں دونوں کی شادی ساتھ میں کر دیتے ہیں یہ کیا پپا ابھی شروع ہوا اور اتنی جلدی شادی سر آئی ایکسٹریمیلی سوری سر ویسا کچھ نہیں چلی چلتے ہیں چار نمستے نمستے اچھا لگا یہ شبکاری تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا ہے میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گا تم جس سے پیار کرتے ہو تو اس سے شادی بھی کرو گے اور وہ میں کرواؤں گا چلتا ہوں نمستے یا 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 مجھے صاف اپنے فیلم صان مجھے رجلگ یہاں استعمال یہاں ہے یہاں آرے یہاں یہاں اس میں فکر frontier اپنے ان شائiona خانے ان شائل ان شائل ان شائل خانے میرے وہاں کہ رسول ان شائل ان شائل بنیو کہ مجھے دیکھو نا سینو اے سویٹی تم نے بتایا نہیں کہ تمہارا اتنا بڑا بڑا بڑک ہے یہ میرا لور ہے لور ہے تمہارا ایک لور ہے تمہارا اتنی بڑی لوری سٹوری ہے تم نے کبھی بتایا نہیں تم سے جو پیار کرتا ہے وہ اسی طرح پاگل ہو جاتا ہے کیا اے کیا ہے تمہارا فلیش پیک بتاؤ تو سینو اور میں آپ جس کالج میں پرنسپل کی نوکری کر رہے ہیں اسے کالج میں پڑتے تھے ایک دن کیا ہوا کی ہائے 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 ہاں ہائے ہاں 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 سار سار تھوڑا پانے دیجے یہ لیجے یہ اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں سر 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 ہم 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 یہ کیا سر میں نے آپ کو دھکا دیا اور آپ مجھے تھانکس کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ کے دھکا لگنے سے میرا یہ ہرٹ فٹاک سے رک گیا تھا لیکن آپ کے ٹچ کرتے ہی یہ پیار سے آن ہو گیا آپ کے پیار کے لیے اٹھاؤنا بائی ایکسکیوز می ہاں آپ کا نام سویٹی سویٹ جو ہو آپ کا نام مرچی والا سینو تو کیا آپ دیکھے ہیں کیا یس سویٹ اور ہٹ دونوں ملیں گے تو جوڑی سوپر ہٹ ایسا کیا ہاں بائی بائی اُس دن سائیکل اور سکوٹی جیسے ٹکرا گئی ہمارا دل بھی ویسے ہی ٹکرا گیا تمہارا اتنا بڑا دل ہوگا تو کوئی بھی دھکا دے کر چلا جائے گا ایسے ایسے چھوڑو گی تو کئے بھی ٹکرا کے مر جائے گا بیچارا تمہارے پیار کی وجہ سے بیچارا ویداوٹ سیم کے سیل جیسا ہو گیا ہے اسے لے کر چلیں گے ایکٹیویٹ کریں گے اور اسے فور جی بنا دیں گے کیا آپ سچ میں ایسا کر سکتے ہیں جی کر تو سکتے ہیں تم جو بول رہی اس میں مجھے ڈبل میننگ دیکھ رہا ہے چا چا سیم ڈبل رہے گا تو بھی میننگ سنگل رہے گا ہے تو بھی ٹھیک ہے چلو چلو چلوadores چلو 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 چلو聖و گون مرنگ سر گون مرنگ سر گون مرنگ سر آج سر آپ بہت جلدی آ Emily صرف کیوں ، تم نے ٹcohol کھایا یہ نہیں یہ دیکھنا کیے سریٹی سر یہ کون ہے نئی لیکچور que تیک یا مری وائیف اور یہ کون ہے میری وائیف کا لور سر ایسے موسیق طلب پہلی بار مو SSD مجھے بھی اسی طرح inquiry ہوا تھا میری وائف کے پیار میں یہ پاگل ہو گیا ہے اس کا پاگل پندور کرنے کے لیے یہاں لے کر آئے ہیں پہلے تو پیار کرنے والوں کو آپ پسند نہیں کرتے تھے لیکن آج تو آپ لب گروہ بن گے ہو سر ویسا کچھ نہیں ہے آج سے میں اس کالج میں لورز کو بلکل ڈسٹرپ نہیں کروں گا تم بھی مت کرنا سب کو پیار میں ڈوب جانے دے آہاں سر تم لوگا تھوڑا فلایش میک یاد کریں گے رومینس کریں گے آجاو لب سٹارٹ ہوا اوکے یہ ڈیولپ کیسے ہوا میں جہاں کہیں بھی جاتی تھی تو میرے پیچھے آتا تھا سینوں ہائی اسے دیکھ رہی ہو بہت دینوں سے لائن مار رہا ہے اس کی شکل دیکھو تو ہاں یار مجھے بہت دینوں سے لائن مار رہا ہے یہ ہائی 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 دیکھا تنے کیسے مجھے فالو کر رہا ہے روز ایسے ہی کرتا ہے ہم جا رہے ہیں اب تو ہی اسے دیکھ ہاں یار تو ہی اسے سمحال اب چل بائی بائی وہ سب پہ لائن مارتا ہے یہ سن کر میں نے اسے مارا لیکن باد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ صرف مجھ پر ہی لائن مار رہا تھا تب سے میرے دل میں بھی پیار سٹارٹ ہو گیا ایسے ہی اس سویں بھی تم دونوں ایسا ہی کرتے تھے نا یاد آ رہے کیا یاد آ رہے کیا اسے بھی کھلاو بہت بڑیا اسی طرح اچھا لگ رہا ہے پھر اسے کھلاو یاد آ رہا ہے اے جی آئس کریم تو ختم ہو گئی لیکن اسے کچھ یاد ہی نہیں آ رہا اب آپ ہی کچھ کیجئے نا جی ٹھیک ہے چلو کچھ اور سوچتے ہیں ہاں آ جاؤ بیٹی آ جاؤ کیوں چاچا یہ سب کیا ہے کوئی خاص بات ہے ہاں بیٹی تمہارے لیے اچھا رشت آیا ہے پھٹاک سے اوکے کر دیا وہ لوگ آج تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں سر ہم نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے سیکسس فولی سیٹل ہو گیا اب ان لوگوں کو کوئی پروبلم نہیں ہوگا لے گل لے گل ہم دیکھ لیں گے دکھو چہرہ کی اوترا ہوا ہے سفر سے آئی ہوں کوئی اور بات تو نہیں ہے نا جاؤ اندر جاؤر جا کرتے ہیں آر ہو جاؤ بھائی آپ کی بہت عزت کرتے ہیں آپ کا ہر فیصلہ بلکل صحیح ہوتا ہے آپ سب لوگوں کے بارے میں سوچ کر ہی نرے لیتے ہیں آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا سر موسیقی 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 دیکھ ریشی 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 آجا چلتے ہیں کم کیا ہوا مدھو بھائیا کیا بات ہے آج تو بیٹی بڑی چیک رہی ہے بیٹھ جاؤ آئیے بیٹھئے بھائی بہت اچھی جگہ رشتہ چھوڑا ہے دولان صرف تجھے ہی نہیں مجھے بھی پسند آنی چاہیے تب ہی اوکے ہوگا نہیں تو شادی کینسل ہو جائے گی ایسا کیوں بل رہا ہے بھائی 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 ہماری بہن لکشمی جیسی ہے آجا بیٹھو کیا بھائی کیسی ہے تمہیں پسند آئی کیا پسند آئی موسیقی 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 ہے تو وہ ریشی کا ہی بھائی نا کہاں ہو تم لوگ اس کمپیوٹر کے یوگ میں پیار اور بلیدان کی بات کرتے ہو ہے یوگ چاہے چوبھی ہو انسان کے بھروسے پر ہی اس کی زندگی آثارت ہے یوگ بول رہے ہو انسان بول رہے ہو ہم لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں نہ سمجھنے والی کونسی بات ہے مدھو کی شادی میرے بھائی کے ساتھ ہی ہوگی تو تو نے فیصلہ لے لیا ہاں یار مجھ پر اس پریوار کا بہت بڑا کرز ہے تم لوگ جیسا سوچ رہے ہو میں ان کا سگا بیٹا نہیں ہوں میں تو ایک انات تھا اور دردر بھٹک رہا تھا تو مجھے انہوں نے گھر لائیا اور سگے بیٹے سے بھی زیادہ پیار دیا ان کا کرز اس جنم میں چکا باؤں گا ایسا سوچا نہیں تھا لیکن بھگوان نے مجھے اچھا موکہ دیا ہے ان لوگوں کے لئے میرا پیار کیا یار میں تو اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اے وہ پریوار اور ان لوگوں کے علاوہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا بھائی کی شادی تو مدھو کے ساتھ ہی ہوگی ہو کر ہی رہے گی اور ہاں تم لوگوں میں سے کسی نے بھی کچھ بگاڑنے کی کوشش کی نا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم دوست ہو چلے کیا ہو سینو جی ادھر ہی جی ان کی سائیکل اور میری سکوٹی ٹکرائی تھی ہانومان سائیکل اور سکوٹی ریڈی ہے سویٹی بلکل پہلے جیسے ہی کریں گے سینو سائیکل سے تم سکوٹی سے سویٹی تم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ گے چلو اس دن جیسا ہوا تھا اسے یاد کر لو آپس میں چپک جاؤ گے پھر تم دونوں کی لاب سٹوری یہاں سے شروع ہو جائے گی چلو 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 سگنل ملنے لگا ہے اسے اس کا سنبی بہت جلدی اکٹیویٹ ہو جائے گا بہت بڑیا آپ کا سگنل کٹ ہو جائے گا اپنا مو بند کر رہے اے سب سن لو آج شنکر کے گھر میں شادی نہیں ہوگی وہاں لاشیں بچھیں گی یہ کام نہیں ہونے والا ہے اے ریشی کیا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے تو ہاں یار میں سچ بول رہا ہوں میرے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پلیز اپنے پاس ٹائم نہیں ہے جلدی چل چلنا تم لوگ یہی پر رکھنا چلنا موسیقی 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 اے اندر لے کرا ماں یہ کیا ہو رہا ہے انگیجمنٹ کسی اور لڑکی کے ساتھ اور شادی کر کے لیے آئے کسی اور لڑکی کو پاپا میں آپ کو بعد میں سب بتا دوں گا آپ کو بھائی پاپا پرسو جس لڑکی سے میرا انگیجمنٹ ہوا تھا اسے یہ پیار کرتا ہے اور یہ بات مجھے بعد میں پتا چلی یہ اپنے پیار کی قربانی دینا چاہتا تھا اور میرے اسے شادی کرونا چاہتا تھا یہ سب جاننے کے بعد میں کیسے کر سکتا تھا اوپر سے میں آنا تو اس گھر کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یہ جب مجھے اس کے دوستوں نے ساری بات بتا ہی تب جا کر کے مجھے پتا چلی اب بتائیے میں نے کچھ گلت کیا یہ سب کیا سن رہا ہوں بات یہ کہ کیوں بیٹا تو میری کوک سے پیدا نہیں ہوئے اس لیے اتنا بڑا تیاغ دینے چلی تھے نا ہم نے تو ہمیشہ ہی تجھے اپنے سگی بیٹے جیسا پالا ہے پھر تو کیوں ایسا سوچنے لگا ماں کیوں گیا ایسا بول یہ بتا ہماری خوشی کے لیے تو اپنا بلیدان کرے گا یہ ہم برداشت کر پائیں گے ارے ہم تیرے لیے پڑھائے ہیں کیا کبھی تجھے سگی بیٹے سے کم مانا ہے نہیں پاپا تو پھر کیوں ایسا کیا تُنے تُو ہمارا سگا بیٹا ہے دل توڑ کر رکھ دیا تُنے آج ایم سوری پاپا ایم ریلی سوری مجھے معاف کر دیجئے سوری تم دونوں ہی ہمارے بیٹے ہو ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا میں ابھی جا کر اس کے بھائی سے بات کر کے آتا آپ کیوں پاپا میں بات کر کے آوں گا آپ پہلے نہیں اندر لی جائیے یہ کیا کہہ رہا ہے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بھائی سگاہی اس نے ہماری بہن سے کیے لیکن وہ شادی کسی اور کی ساتھ کر چکا ہے ایک بار ہاں کر دو بھائی میں اس کے پورے گاندان کو ختم کر دوں گا تُو نے جو کہا اگر وہ سچ ہے تو تُو نہیں میں اسے مار ڈالوں گا رکھ جا جو ہوا اچھے کے لیے ہوا ہے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں چاچا ہاں بیٹا اس دن تھالی عدلہ بدلی ہونے کے بعد مدھو کیا ہوا بیٹی چاچا مدھو کیا ہوا بیٹی کیا ہوا بولو نا بولو ب Nickel وہ relationship ها بیگ بلو بلب یہ کیا کیا تُنے بیٹھی ایک بار تو تجھے اپنے بھائیہ کو بتانا چاہیے تھا تو تمہارے کیا لابا کسی کو نہیں مانتا ہے بیٹھی تو پھر وہ تمہارے پیار کو نہیں مانے گا کیا رکھو میں ابھی جا کر اسے سب بتاتا ہوں رکھے چاچا چاچا جو اتنے دنوں تک سممان سے جیتا آ رہا ہے اسے میری وجہ سے کوئی بھی پروبلم نہیں آنی چاہیے آپ نہیں بتائیں گے آپ کو میری قسم یہ ہی سچ ہے مدھو مدھو اتنی بڑے بات دونے مجھے کیوں نہیں بتائیں میری آپ کی پیار کے سامنے میرا پیار بڑا نہیں ہے مجھے معاف مجھے 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 تم پر کرو ہے بہن تم جس سے پیار کرتی ہو اسے بھے تمہارے پاس لے کر آؤں گا کون ہو تم لوگ یہ توڑ پھڑ کیوں کر رہے ہو تھوڑ ڈھوڑ چھوڑ پیرے بیٹکا یہ چھوڑ دیچی چھوڑ دیچی چھوڑ دیچی شنکر بھائی کی بہن کے سال سگائی کرنے کے بعد دوسری لگی سے شادی کرنے کی حمد کیسے ہوئی میں تُوہے جان سے مار ڈالوں گا میں اسے ہسپیٹر لے کر جاتا ہوں آپ کے آدمیوں نے ہی تو یہ سب کیا ہے آپ کیوں آئے ہیں ہلو رشی بابو وہ شنکر کے لوگوں نے آکر ہم سب کو مارا ہے مہیا کو بھی چاگو سے مارا ہے رشی بابو مجھے مجھے یہاں سے سٹریٹھ جا کے لیفٹ سائیڈ میں کھن جائے ٹھیک 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 اگر میرے پریوار کو کچھ بھی ہوا نہیں چھوڑوں گا کسی کو نہیں چھوڑوں گا ٹھیک 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 شنکر ہزedd ٹھیک کیا ہوا بیٹھا اب شادی کے تیاری شروع کر دیجئے چاچا ابھی کیا وہ لوں اس نے آپ کو پر ہاتھ اٹھائے تھا مو بند کر اپنی بہن کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اس شہر میں لوگ آپ کو دیکھ کر جھگ جھگ کے نمسکار کرتے آپ کے سامنے آنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا ہے اور وہ کل کا بچہ رشی اس کی ہمت دیکھو اس نے آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا میں اسی وقت اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا لیکن آپ نے مجھے روک لیا میرے جان چل رہی ہے میرے جان چل رہی ہے مدھو مدھو بیٹی مدھو کیا ہوا تمہیں چاچا میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گے میرے بھائیہ پر ہاتھ اٹھانے والے کا میں کبھی چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں مجھے سمجھانے کی کوشش مت کیچے گا میں نہیں سمجھوں گی ہم اسے چھوڑیں گے نہیں ہم اسے جان سے مار دیں گے سوچ کہہ رہے ہیں جلدی بولیے غلطی کی تم لوگوں نے اسے زندہ چھوڑ دیا اگر میں ہوتا تو اسے جان سے مار دیتا اس کی بوٹی بوٹی کاٹ کر چیل کاؤں کو کھلا دیتا لیکن وہ غلط نہیں ہے اپنوں کا گھاؤ دیکھ کر کسی کو بھی غصہ آ سکتا ہے ہم لوگوں نے اسے کام آ رہا بھائی آپ کے بولے بینے ہم لوگوں نے کوئی کام کیا ہے کیا بھائی بھائی آپ کہنا کیا چاہتے بھائی تم لوگوں کو کچھ معلوم نہیں تو پھر اس کے گھر میں جا کر شنکر بھائی کا آدمی ہو بولنے کی ہمت کس میں ہے کون ہے وہ اچھی طرح چاکو گھوپنا تھا سارا پلان خراب کر دیا لیکن ہاں پلان کے مطابق کسی کو تو مار نہیں ہے چھوٹے سمجھ گیا ٹھیک ہے اے بروکنا تیرے بارے میں پوچھ رہا ہوں تم لوگ اللہ بریک اپ کیسے ہوا ہمارے گھر پہ اس بات کا پتا چلا تو میرے بھائیہ نے مجھے سینو کو گھر پر بلانے کے لیے کہا اور تب اوپر دیکھنے کے بعد بھی یاد نہیں آ رہا ہے کیوں سوٹے آرجنٹلی کیوں بھولا ایسی کیا ٹینشن ہوگا گھر والوں کو ہمارے بارے میں پتا چل گیا ہے یہ تو روٹین ہے میرا بھائی مارے گا وہ بھی روٹین ہی ہے ہم لوگ بھاگ جاتے ہیں یہ تو ویرائیٹی ہے اوکے گاڑی تم چلاوگے یا میں چلاوگے اگر میں چلاوگا تو روٹین اور اگر تم چلاوگے تو ویرائیٹی اوکے ٹھیک ہے بیٹ جاؤ کیا ہوا میرے بھائیا چوٹی تمہیں کتنی بار بھولا ہے کہ اس لفنگے کے ساتھ مد گھوما کرو یہ تو روٹین ہو یہ سی لیے تمہاری شادی فکس کر دی ہے یہ بھی روٹین ہے اگر اس سے شادی کیے تو روٹین ہوگا اس سے کروں گی تو ویرائیٹی ہوگی جیسے میں نے دیکھا ہے وہ شیر کے جیسا لمبا لڑکا ہے اور یہ بندر کے جیسے پونا ہے اور وہ ملک وائٹ اور یہ بلیک اینڈ وائٹ اس کا ڈیمینیٹڈ فیس اور اس کا ڈیمیج فیس مجھے یہ ڈیمیج فیس والا ہی چاہیے مجھے بھی یہ سویٹی ڈالنگ ہی چاہیے میری بیرائیٹی کیا ہے دکھاتا ہوں جاؤ جاؤ آپ کچھ بھی کہیے میں اس بولے سے ہی شادی کروں گی اسی سے ہی کروں گی آپ کو جو بھی کنا ہے وہ کر لیجے میں اپنا فیصلہ بلکل نہیں بندلوں گی بڑے بھائی ہوئے تو کیا ہوا میں بھی آپ کی چھوٹی بہن ہوں یہ کہاں گیا کہاں چلا گیا اس دن سے مجھے میرا سینو نہیں دکھا اوکے سیم ٹو سیم پھر سے وہ ایسے ہی کریں گے تم دونوں لوورز کی طرح ایکٹ کرو میں تمہارے بھائی کی طرح بہنا تمہیں کتنی بار بولا اس کے ساتھ مت گھوما کر تیری شادی فکس ہو گئی ہے اس سے شادی کروں گی تو روٹین ہوگا اس سے کروں گی تو ورائیٹی ہوگی اوہ تمہارے لیے جو لڑکا دیکھا ہے وہ لوکی کی طرح بڑا ہے اور یہ بھینڈی کی طرح باؤنا ہے میرا چنہ ہوئا لڑکا ایک دم وائٹ اور یہ بلیک اینڈ وائٹ اس کا ڈومینیٹنگ فیس اور اس کا ڈیمیجنگ فیس مجھے یہ ڈیمیج فیس والا ہی چاہیے اگر میرے حساب سے شادی نہیں کروگی تو میں اپنی بہت ساری ورائیٹی دکھا دوں گا میں اس بونے سے ہی شادی کروں گی اس سے ہی کروں گی اس سے ہی کروں گی تو بھی بھاگ جاؤ اس کے ساتھ کیوں برابر ایکٹنگ کیا نا سینو شیٹی چلو بھاگ چلو ارے وہ سچ میں بھاگ رہے سر چل چل دیکھیں وہ کتنے آرام سے بھاگے جارے سر روکیے انہیں روکیے اس سے پیچھا چھوڑانے کے لیے میں نے یہ سب کیا کاؤن رہے گا اس کے ساتھ اس کی تو ارے کوئی ہے یہاں پہ اسے پاگل کھانے لے کر کے جاؤ ارے کیا کرنا جا ارے جا جا ادھر جا لگتا ہے ایک نائے سٹوری شروع ہو گئی بھائی بھائی وہ رشی کے فرینڈز ہماری بہر کو اٹھا کر لے گئے بھائی رشی کے فرینڈز ہماری 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 بھائی کیا بات ہے ریشی آپ مار کیوں رہے ہیں سر بیٹھا ریشی آپ ایک منٹ رکی ہے پاپا کیا بات ہے سر سٹاپ اٹھ پہلے یہ بتائی آپ مار کیوں رہے ہیں کہاں ہے کہاں ہے میری بہن تیرے فرینڈز اسے لے کر گئے ہیں کہاں ہے میرے فرینڈز لے کر گئے ہیں یہ آپ کیا بول رہے ہیں سر ابھی تک اپنے بیچ میں چھوٹا مڑا جھکڑا ہوا ہے اسے بڑا مت کر نہیں سر تونر میری بہن کو کیوں اٹھوایا ہے بول وہ میری بہن نہیں میری جان ہے اگر اسے کچھ ہو گیا تو آپ کی بہن کو لے جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے یہ سب میں نے نہیں کیا میرے آدمیوں کو مار کر میری بہن کو اٹھا کر لے گئے اے دیا بتا اسے سر ایک منٹ اے اے میرے دوسرے لے کر گئے ہیں کیا تم لوگوں کا اتنا خیال رکھنے والا انسان ہے یہ تو ان کی معصوم بہن کے ساتھ کیا کیا ہے تم لوگوں نے بول سچ بول ہاں بول مجھے باپ کر دو بھائی مجھ سے بہت بڑے غلطی ہو گئی رشی اور آپ کے بیچ میں اگر میں جھگڑا نہیں کروا تھا تو ناغہ میرے بیوی بچوں کو مار رہا تھا آپ سے گھتہ نہیں کیا بھائی مجھے مار دو بھائی مجھے مار دو مار دو کانا ملے گا مجھے وہ ناغہ وہ شنکرپلی کی پرانی فیکٹری میں بھائی سر آپ ٹینشن مت لیجی میرا بیٹا گیا ہے نا وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ہی آئے گا بھروسار خیوز پر شنکر شنکر شاہل یای ریشے پیچھے چل ہم نے جیسا پلان کیا تھا شنکر کو ویسے ہی ختم کریں گے ہم اے یہ فالتو آئیڈیا کس نے دیا بے تشھے تیرا اور شنکر کا جھگڑا تم لوگوں کو آپس میں دیکھنا چاہیے تو اس میں مجھے کیوں کھیچا میری فیملی کو میری لور کو اے اس لڑکی کو انہیں ہی انوالک کرنا گلت ہے گلت ہے نا گلت ہے نا تو پھر ابھی کیا بولتا ہے بول ویلان ہیرو ان کو اٹھا لے جاتا ہے تو ہیرو آکر اسے فائٹ کر کے بچاتا ہے سہی ہے نا ٹائم ویسٹ کیوں کر رہا ہے ادھر پوری فیملی ویٹ کر رہی ہے یار چل آجا 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 چل جلدی موسیق موسیق ہوا چل 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 میری سال اے لڑکی کو بیچ میں رکھ کر ایسے فاالتو کام کرنا بند کر دے اور ہو سکے تو انسان بن جا آگے سے اگر مجھ سے پنگا لیا نا پچھ لو بھو لوگ آگے بھو لوگ بھو لوگ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں سر آپ کی بہن واپس آگئی ہے یہاں سب لوگ خوش ہیں اس موقع پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کسی سمائے آپ کی بہن کو بہو بنانے کے لیے ہم نے تھالی بدلی تھی اب اگر آپ کہیں تو آپ کی مدھو اور میرے رشی کا رشتہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یہ تو آپ بھی جانتے ہیں ماں چلو یہاں سے چلیے پاپا پلیز یہاں جہاں یہاں آئیے اندر آئیے آرے آئیے 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 آجائیے ملتا ہے